موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آج ہم اسمبلی لینگویج پروگرامنگ جو CS401 ہے اس کا چپٹر نمبر 3 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے جی بیٹا تو ہمارا جو چپٹر نمبر 3 ہے یہ برانچنگ سے ریلیٹڈ ہے اس طرح ہائی لیول لینگویج کے اندر ہم if else بغیرہ پڑھتے ہیں بلکل اسی سے ملتا جھلتا یہ ہمارا اور loops پڑھتے ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہے تو سب سے پہلا جو 3.1 ٹاپک ہے ہمارا یہ comparison and conditions کے اوپر ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم comparison کو use کرتے ہیں boolean expressions کو use کرتے ہیں higher level languages کے اندر if else کی صورت میں یا switch کی صورت میں یا کوئی اور بھی syntax آپ نے کسی higher level language میں پڑھا ہوگا جب ہم اپنے control کو shift کرنا چاہتے ہیں from one statement to another statement comparisons اور conditions کو ہم use کرتے ہیں ایک loop ہوتی ہے loop کے اندر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک part of code کو execute کر رہے ہوتے ہیں on the basis of a certain condition لیکن comparison کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے comparison کے اندر ہم نے جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ایک piece of code کو جو ہے on the basis of a condition یا تو skip کرنا ہوتا ہے یا پھر ہم نے اس جو block of code کو ہم نے جو ہے نا وہ execute کرنا ہوتا ہے basically ہم control کو جو ہے وہ ایک سے دوسری جگہ جو ہے نا وہ switch کرتے ہیں with the help of comparisons and conditions جی assembly language کے اندر دیکھیں جی یہ طریقہ کار تھوڑا سا different ہے اصل میں تو تمام languages میں جو e-fels ہوتا ہے وہ assembly language کے اندر assembly language کے اندر اسی طرح ہوتا ہے یعنی low level کے اوپر یہ اسی طرح perform ہو رہا ہے جس طرح آج ہم assembly میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی comparison ہوتے ہیں نا وہ basically subtraction کے ساتھ کیے جاتے ہیں آپ جب comparison کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں x less than equal to y مثلا آپ نے ایک example لکھی ہے x less than equal to y اب assembly language کے اندر اس میں سے ایک operator کو جو ہے وہ source ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس destination ہوتا ہے x ہے اور y ہے مجھے کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ x اور less than y کو ہم اگر minus کر کے find کرنا چاہیں تو ہم کس طرح سے اس کی logic build کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر ہم x میں سے y کو minus کریں ٹھیک ہو گیا تو اگر x جو ہے وہ less than y ہوگا تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ کیا ہوگا اور اگر ہم x کو minus کریں گے y میں سے اور x جو ہے یہ بڑا ہوگا y سے تو تب بھی ہمارے پاس condition ذرا different ہوگی تو جو basic ہے وہ basically جو ہمارے پاس assembly language ہے یہ کام کرتی ہے یہ دیکھیں cmp اس instruction کا نام ہے جو کہ یہ comparisons کو carrier کرتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ subtract کرتی ہے source operand کو from destination operand اس کے بعد یہ update کرتی ہے flags کو chapter number one اور chapter number two cmt stands for compare یا comparison یہ mnemonic code ہے جو دو operands کو جس طرح ہم نے add پڑا sub پڑا mal پڑا div پڑا تو اسی طرح cmt basically یہ instruction ہے جو ہم assembly language کے اندر use کریں گے اور اس کو دو ہم operands دیں گے اور ان operands میں سے یہ compare کرے گا لیکن یہ کرے گا کام کیسے پہلے یہ سمجھ لیں آپ درہ دیکھیں میں نے آپ کو registers پڑھائے تھے تو ان میں ہم نے ایک flag register پڑا تھا اگر flag register آپ کو یاد ہو تو flag register جو تھا وہ 16 bit register تھا لیکن ہم نے یہ پڑا تھا کہ اس کی ہر جو bit ہے ہر bit separately handle ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر bit کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا flag register کا اگر آپ کو وہ بات یاد ہو تو میں اس کو explain کرتا ہوں جی آپ کے سامنے جی یہ جو 16 bit ہمارے پاس register ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں جو پہلی ہے نا ہمارے پاس یہ carry flag ہے اب carry flag ہے اسی طرح parity ہے تین flags جو ہیں وہ condition اور comparison میں assembly language use کرتی ہے وہ تین کون کون سے ہیں ایک carry flag ہے دوسرا zero flag ہے اور تیسرا sign flag ہے اب اس کی values کو یا set کیا جاتا ہے یا zero کیا جاتا ہے set کرنے سے مراد ہے one کرنا اور zero سے مراد ہے یا ہم اس کو اگر کہتے ہیں کہ not set تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس میں zero لکھ دینا ٹھیک ہے یہ تین flag یاد رکھ لیں comparison جو ہے اور conditions جو ہے جو assembly language ہے یہ use کرتی ہے ان تین flags کی مدد سے وہ ان operations کو perform کرتی ہے تو assembly language کے اندر جو cmp کی instruction ہے compare کی instruction ہے یہ basically subtract کرے گی source operand کو destination operand میں سے اور اس کے بعد جو دوسرا کام کرے گی وہ کیا کرے گی update کرے گی flags کو تین flags کو اس نے update کرنا ہے sign flag کو carry flag کو اور zero flag کو اچھا جی پہلے please اس کو ذرا میں repeat کر دا ہوں آپ ذرا دھیان سے سن لیں comparison operator کیا کرتا ہے یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم high level language میں کہتے ہیں کہ if statement جو ہے نا وہ پہلے condition چیک کرتی ہے condition کے true ہونے پہ وہ if body والی statements کو چلاتی ہے condition کے false ہونے پہ وہ else والی کو چلاتی ہے بالکل اسی طرح ہم جو assembly language ہے اس میں میں اب بتا رہا ہوں کہ جو comparison کی cmp کی instruction ہے یہ پہلا operation کیا کرتی ہے یہ source operand میں سے آپ کے destination operand کو minus کرتی ہے سب سے پہلا کام اس نے subtraction کرنا ہے اس کے بعد اس subtraction کی بنیاد پر اس نے flags کی values کو change کرنا ہے update کرنا ہے flags کی values کو اور اس نے source اور destination کی value میں کسی قسم کی کوئی change لے کر نہیں آنی یہاں تک بات کی سمجھ آنی چاہیے آپ کو کہ cmp instruction تین کام کرتی ہے number one یہ source کو subtract کرتی ہے operand میں سے source operand کو subtract کرتی ہے destination میں سے جتنے flags ہیں ان کو set کرتی ہے اور source اور destination کی کسی value میں بھی کوئی change لے کر نہیں آتی ٹھیک ہے اور انہی flags کی کون کون سے flags یہ set کرتی ہے sign flag carry flag zero flag اور overflow flag ان چار flags کو ہم دیکھیں گے یہ instruction جو ہے یہ subtraction کرے گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ sign flag کی value کیا ہے carry flag کی value کیا ہے zero flag کی value کیا ہے اور overblow flag کی value کیا ہے اور اس کی بنیاد پر ہم jump کریں گے control کو from crunch position to another position یعنی اس طرح کر کے اس program کی logic جو ہے وہ بنیں گی جی دیکھیں جی for example if a larger number is subtracted from smaller number اگر آپ ایک بڑے number کو چھوٹے number میں سے minus کرتے ہیں تو وہ number اس وقت تک minus نہیں ہو سکتا جب تک اسے carry نہ ملے مثلا یہ number آپ کے پاس 5 ہے آپ اس میں سے 7 کو minus کرتے ہیں اب یہ operation جب computer memory میں یہ دیکھیں یہ operation جب assembly language perform کرے گی تو اس وقت یہ پانچ میں سے 7 minus نہیں ہوگا تو یہ ایک carry لے کے آئے گا سمجھا رہی ہے یہاں پہ ہمیں ایک carry کی ضرورت ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے جب بھی آپ ایک smaller number میں سے greater number کو minus کریں گے تو carry bit جو ہے اس کے اندر one لکھا جائے گا کیونکہ ہمیں carry چاہیے تو carry bit جو ہے اس میں one لکھا جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں carry plays an role of borrowing تو اس carry کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ decide کر لیں گے کہ جو x ہے یہ y سے smaller ہے یہ جو statement لکھی ہوئی ہے کہ answer is zero and the zero sorry condition the carry flag will be set تو یہ جو لفظ will be set ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو carry flag ہے اس کے اندر one لکھا گیا اچھا اب دوسری example دیکھیں آپ if the two numbers are equal مثال کے طور پہ ہم نے x اور y کو compare کیا تو compare جو ہے compare نے تو minus کرنا ہے اب اس نے x میں سے y کو کیا minus x اور y جو تھینا وہ برابر تھے تو جب وہ برابر ہوں گے تو جواب کیا آئے گا جواب آئے گا zero تو assembly language کے اندر جیسے ہی کسی arithmetic operation کو perform کرتے وقت zero آتا ہے نا تو zero flag جو ہوتا ہے اس کی value one ہو جاتی ہے یہاں تک بات کی سمجھ آگئی ہے اب ذرا دھیان سے سن لیں کہ اگر ہم cmt کے اندر ہم نے لکھا x و y یعنی میں یہ یہاں پہ instruction لکھ رہا ہوں cmp اور آگے میں نے لکھا x y اب اس کے یہ جب instruction execute ہوگی تو کیا ہوگا دیکھیں ذرا x اگر less than y ہے x میں سے y minus ہوگا اگر x میں سے y minus ہوگا اور carry چاہیے ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ x جو ہے یہ y سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے اگر x میں سے y کو minus کیا اور جواب zero آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ x اور y جو ہیں یہ برابر ہیں ٹھیک ہے تیسری سے تینوں کام کام کرے گا یہ میں نے ابھی آپ کو بتائیں ہیں یہاں پہ میں شاید ایک بات آپ کو غلط بول گیا کہ جب یہ equal ہوں گے نا تو zero flag will be set will be set اس کا مطلب کیا ہے کہ جو zero flag بٹ ہے اس میں one لکھا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کب جب x میں سے y کو منس کرنے کے بعد answer zero آئے گا اوکے جی اب ہمیں پتہ ہے آپ پچھلے semester میں اگر آپ کا یہ four semester ہے تو آپ digital logic and design پڑھ کے آئے ہیں اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے جو signed number ہوتے ہیں اور unsigned number ہوتے ہیں وہ different ہوتے minus two یہ بڑا ہے اور minus three سمال ہے اگر ہم اس کو signed number کے طور پہ لیں لیکن اگر ہم unsigned لیں گے تو ظاہر ہے پھر three جو ہے وہ بڑا ہے چونکہ تین کی magnitude بڑی ہے اور دو کی magnitude کم ہے تو یہ بات تیہ ہے کہ جو unsigned number ہوتے ہیں fraction ہو رہی ہے compare کے اندر وہ signed number کی ہو رہی ہے پھر تو یہ straight forward ہے لیکن اگر unsigned number کی ہو رہی ہے یا signed اور unsigned دونوں کی ہو رہی ہے تو اس صورت میں یہ ہمارے comparison کو effect کرے گا وہ effect کیا ہوگا اس کو ہم آگے تل کے دیکھیں لیکن دو کو computer system tools complement کی صورت میں save کرتا ہے جی تو اب میں اس کو summarize کر رہا ہوں جی کہ compare کی instruction ہے یہ subtract کرتی ہے source of rent کو destination میں سے اور flags کو update کر دیتی ہے ان flags کی بنیاد کے اوپر ہم یہ decide کرتے ہیں کہ values جو ہیں وہ greater ہیں less than ہیں equal to ہیں یا not equal to ہیں تو اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھیں گے ہم نے کچھ example کر کے بھی دیکھیں یہاں میں نے آپ کو solve کر کے دکھائیں جو چار flag use کرتا ہے compare کی instruction use کرتی ہے sign flag کو set کرتے set کرنے سے مراد ہے اس کی value کو one کرنا carry flag کو set یا not set کیا جاتا ہے zero flag کو set یا not set کیا جاتا ہے overflow flag کو set یا not set کیا جاتا ہے اب یہ کیسے کیسے کیے جاتے ہیں اور ان سے کیا ہمیں results ملتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو move کرتا ہوں جی next slide کے اوپر دیکھیں جی یہ table آپ کو کیا بتاتا ہے جی کہ اگر آپ کا destination اور source equality کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ zero flag اگر one ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا compare instruction ہے اس کے اندر جو آپ نے two values دی ہیں وہ آپ میں equal ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پہ میں یہاں example میں لکھ دیتا ہوں جی c m p اور آگے میں لکھ دیتا ہوں ax comma bx کیونکہ registers کے اوپر ہم کام کرتے ہیں assembly language کے اندر x اور y کو میں نے سمجھانے کے لئے لکھا تھا اب اس instruction کا کیا مطلب ہے جی سن لیں اگر آپ کے zero flag کی value one ہے تو اس کا مطلب ہے ax اور bx کی values آپس میں برابر ہیں ٹھیک ہے جی دوسرا result دیکھ لیں اگر cf کی value one ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا destination ہے یہ آپ کے source سے سمال ہے یعنی جو ax ہے یہ less than ہے bx سے ٹھیک ہے جی اسی طرح تیسرا result آپ نے یاد کرنا ہے اگر zf کی value b1 ہے اور cf کی value بھی 1 ہے تو اس سے مراد ہے اس سے مراد سمجھ لیں آپ اس سے مراد یہ ہے if the zero flag is set یعنی 1 کے برابر ہے یہ چیز ہم پیچھے example میں بھی کر کے آ چکے ہیں and if the carry is also set zero flag بھی set ہے اور carry flag بھی آپ کا 1 ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جی کہ destination جو ہے وہ less than equal بھی ہو سکتا ہے اس کا جو mcq آپ کے پاس آ سکتا ہے وہ یہ statement دے کے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس صورت میں zf کی value کیا ہوگی اور cf کی value کیا ہوگی ٹھیک ہے اس کے mcq میں وہ یہ والی statement دے کے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ zf کی value اور cf کی value اس صورت میں کیا ہوگی اسی طرح آگے دیکھیں جی کہ اگر cf 0 ہے تو اس سے کیا مراد ہے when an unsigned source یہ لفظ بھی آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ یہ صرف unsigned کے لئے true ہے اگر آپ نے unsigned آپ کا source یعنی plus negative نہیں بارو will be needed cf 0 کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بارو نہیں چاہیے یہ کب ہوگا جب operands جو ہیں یہ equal ہیں یا destination یہ greater ہے یہ simple mathematical operations ہیں اگر آپ source میں سے destination کو minus کریں اور minus کرنے کے بعد جو cf اور zf کی value ہے اس کی بنیاد پر آپ کیا conclude کر سکتے ہیں کیا نتائج ہیں اس کے یہ basically اس کی interpretation ہے دیکھیں یہ وہ table ہے جو آپ کو یاد کرنا پڑے گا جی comparisons کی صورت میں یہ sign flag آگیا ہے ٹھیک ہے تو اور اس میں آپ دیکھیں کہ when a sign source is subtracted from a sign destination چونکہ اب sign involved ہو گیا ہے تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں sign flag کی بھی ضرورت پڑے گی from the sign destination and answer is negative اور اس کا جواب negative آیا تو سب سے پہلے تو overflow ہوگا یہ overflow flag ہے اب وہ یہ check کرے گا کہ sign flag اور overflow flag اس کی value same ہے اگر یہ دونوں zero ہیں تو اس کا مطلب ہے تب بھی destination less than ہے source سے اور اگر یہ دونوں one ہیں تو تب بھی جو zero ہے اور دوسرے میں one ہے تو دونوں صورتوں میں جو result آپ کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا signed destination یہ less than ہے آپ کے signed source سے ٹھیک ہے جی یہ table آگے continue کرتا چلا جا رہا ہے یہ different conditions ہیں جو آپ نے دیکھ نی ہیں یہ صرف 3 values اور ہیں اور یہ ہمارا comparison والا table complete ہو جائے جی ٹھیک ہے جی تو یہ table آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس کو آپ نے اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ کب zf کی value 1 ہو یا sign flag کی value 1 ہو یا جو ہمارے پاس overflow flag ہے ان چار flags کی different values کی صورت میں ہمارے پاس signed جی یہ تھا ہمارا آج کا lecture اور انشاءاللہ next میں ہم پڑھیں کہ conditional jumps ہم ان کی بنیاد پر کیسے لیں گے